السلام علیکم مسئلہ یہ ہے بی بی نے شوہر سے خلا مانگ رہی ہے شادی ہوئے پچیس سال میں چھے بچے ہیں اور شوہر جو بھی کمائیا ہے وہ پورا بی بی کے نام سے جائدت کر دیا ہے اور خلا مانگ رہی ہے اور خلا واپس اس کو دینا ہے تو کیا پراپٹی واپس لے کے خلا دینا ہے یا پراپٹی چھوڑ کے خلا دینا ہے مہر بھی عدا کر دیا گیا ہے یہ ایک بھائی کا سوال ہے بڑا ہی عجیم مسئلہ ہے اور ہمارے یہاں ہندوستان میں یہ تقریباً سمجھئے کہ ہر علاقے کا معاملہ یہ ہے کہ شوہر کماتا ہے اور اپنی بی بی کے نام بھی پراپٹی لکھتے جاتا ہے تو بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بی بی کے نام پراپٹی لکھا تھا اب خلا مانگ رہی ہے اس سے تو الگ ہو جائے گی اور ساتھ نے پراپٹی بھی لے کے جا رہی ہے تو بندہ کیا کرے تو یہ سوال ہے کہ بی بی کے نام شوہر نے پراپٹی لکھ دیا اب وہ خلا لے کے الگ ہو رہی ہے اب اس پراپٹی کے شعور نے دیا تھا تو اس کی ہوگی لے کے جارہی ہے اس کے نام ہو گیا تو کیا کرے کیا بی بی کو وہ پراپٹی واپس کرنی ہوگی کی نہیں تو دیکھئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جو عصول و ضابطے دیئے ہیں اپنے مال سے متعلق مال کی ملکیت سے متعلق مال کو سبھاننے سے متعلق مال کو باٹنے سے متعلق ان اصولوں پر رہنا چاہیے ان اصولوں کی اگر ہم ریایت کریں گے تو ایسے دن دیکھنے کو نہیں ملیں گے یہ بہت سارے لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ جو بھی بناتے ہیں سب بیوی کے نام کر جاتے ہیں یہ اسلامی سسٹم نہیں ہے اسلام کا طریقہ نہیں ہے ہاں اگر کسی کے پاس بہت پیسے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے پریوار میں سب کو کچھ نہ کچھ گفٹ کرے دے تو چلو بیوی کو بھی دے دیا بچوں کو دے دیا والدین کو دے دیا سب کو دے دیا تو اچھی بات ہے لیکن کسی کے پاس محدود ایماؤنٹ میں بہت ہی محدود مال ہے اب وہ سب اٹھا کے بیوی کے نام کر دے رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ جب نوبت آتی ہے خولہ کی طلاق کی تو پھر مسئلہ بیکار ہو جاتا ہے اور وہ پیسہ ایک جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے تو بہرحال آپ کا سوال یہ ہے کہ بیوی کے نام ہم نے کر دیا تھا وہ خولہ لے رہی ہے تو اب کیا کریں اس کا تو دیکھیں اگر آپ نے بیوی کے نام اپنی پروپرٹی کیا تھا تو خود یہاں پہ بھی اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے ہمارے یہاں دو وجہ سے پروپرٹی کسی کے نام کی جاتی ہے ایک وجہ ہوتا ہے کہ آدمی پروپرٹی کے تحفظ کے لیے وہ کسی اور کے نام کرتا ہے یعنی اگر اپنے ہی نام سے ساری پروپرٹی رکھے گا تو اسے کچھ قانونی دشواریوں کا سامنا پڑھ سکتا ہے کوئی مشکل میں پڑھ سکتا ہے کوئی بات ہو سکتی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی کچھ پروپرٹی اپنی رشداروں میں کسی کے نام ریجسٹرٹ کرا دوں صرف اس کی سیکورٹی کے لیے نہ یہ کہ ان کو دینے کے لیے تو اگر اس نیت سے کسی نے کوئی پروپرٹی اپنی بیوی کے نام کیا ہے یا اپنے بچوں کے نام ریجسٹرٹ کیا ہے کسی کے نام کیا ہے تو وہ پروپرٹی اصل میں اس کی ہوگی کیونکہ اس نے ان لوگوں کو دیا نہیں ہے حیبہ نہیں کیا ہے بلکہ اس کی حفاظت کا ایک ذریعہ اپنایا ہے تو یہ اگر دیتے ہو کہ آدمی کلیر کر دے کہ میں دیکھو تمہیں دے نہیں رہا ہوں تمہارے نام نہیں کر رہا ہوں حقیقت میں بلکہ یہ پروپرٹی تمہارے ذریعے محفوظ رہے اس لیے یہ تمہارے نام ریجسٹرٹ کر رہا ہوں اسے تم اپنا نہیں سمجھنا تو ان مزاتوں کے ساتھ اگر کسی نے کسی کے نام کیا ہے تو ظاہر ہے کہ ابھی خلا ہو رہا ہے تو پروپرٹی مانگ سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے تم کو دیا تو تھا نہیں بلکہ پروپرٹی کی حفاظت کے لیے تمہارے نام ہم نے کر دیا تھا اس لیے یہ تم نہیں لے سکتے ہو تو اگر یہ اس کا ارادہ ہے یہ نیت ہے تو اس کو آپس لے سکتا ہے لیکن یہاں پہ میں پھر واضح کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی آدمی اس ارادے سے یعنی پروپرٹی کی حفاظت کی خاطر کسی کے نام کرنا چاہتا ہے تو اپنے بیٹے کے نام کرے اپنی بیٹی کے نام کرے اپنے باپ کے نام کرے اپنی ماں کے نام کرے کیونکہ یہ ارشتدار پرماننٹ ہیں اس کا باپ کبھی بھی اس سے جدا نہیں ہو سکتا یعنی ایسا نہیں یہ ارشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ماں کا ارشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا بیٹیوں کا ارشتہ ختم نہیں ہو سکتا بیٹوں کا ارشتہ ختم نہیں ہو سکتا لیکن بیوی کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے اس لئے اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ پروپرٹی کی حفاظت کا ذریعہ ہے کہ بیوی کے نام ریجٹر کرا دیں تو یہ بےوقف ہی ہے کیونکہ وہ حفاظت نہیں ہو تو پروپرٹی اور خطرے میں جا رہی ہے کل کو طلاق ہو گیا کھلا ہو گیا تو کیسے وہ پروپرٹی اس کی رہے گی اس لئے شوہر کی جو پروپرٹی ہے وہ اپنے پاس رکھے حفاظت کے لئے کسی اور کے نام کر دیں بیوی بھی اس کی اگر اپنی پروپرٹی ہے تو وہ بھی شوہر کے نام کرنا کرتے ہوئے ایسے لوگوں کے نام کرے جو اس کے پرماننٹ رشتہ دائمی ہے یہ ایک بات ہوگی کہ اگر آپ نے محض سیکوٹی کے لئے ان کے نام کر دیا تھا ان کو دینا مقصود نہیں تھا تو آپ واپس لے سکتے ہیں لیکن اس چیز کو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا دوسری ایک شکل ہو سکتی ہے کہ آپ نے حیبہ کر دیا یعنی بیوی کو دے دیا آپ نے گفٹ کر دیا تو اگر گفٹ کیا تو آپ بھول جائیں اگر آپ نے بیوی کو دے دیا ہے گفٹ کر دیا ہے توفہ دے دیا ہے پروپرٹی پھر آپ اس کو بھول جائیں وہ خلا لے کے جا رہی تو جانے دیجئے وہ پروپرٹی اس کو لے جانے دیجئے اگر آپ نے واقعی اس کے نام حیبہ کر دیا اس کو دے دیا ہے تو حیبہ کی ہوئی چیز واپس نہیں لی جاتی ہے جو آپ نے کسی کو گفٹ کر دیا تو جو چیز گفٹڈ ہے توفہ میں دے دی گئی ہے تو اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ دیا ہوا تحفہ آپ واپس لیں تو اگر بیوی کو آپ نے گفٹ کر دیا تھا یعنی ریل میں ان کے نام کر دیا تھا کو ہینڈ ور کر دیا تھا یہ اب تمہارا ہے بعد میں آپ کی بیوی نہیں رہ گی تو آپ بھگتے وہ آپ جو ہے اپنے اس فیصلے پر ماتم کریں لیکن آپ تو دے چونکہ آپ کے ہاتھ سے تو نکل چکا تو آپ صبر کیجئے تو یہ دو شکلیں ہو سکتی ہیں پروپرٹی بیوی کے نام کرنے کی محض سکورٹی کے لیے پروپرٹی کی حفاظت کے لیے ان کے نام کیا تھا اور یہ بتا کے کیا تھا کہ تمہارا نہیں ہے میرا ہی ہے تو ٹھیک ہے وہ واپس لے سکتا ہے لیکن اگر اسے ہی گفٹ کر دیا یہ میں تم کو دیتا ہوں تو اب وہ واپس نہیں لے سکتا ہے ہدیہ کر دیا ہے گفٹ کر دیا ہے اب وہ بھول جائے وہ لے کے جا رہی ہے تو لے جانے دیں اس کو آپ اپنے فیصلے پر ماتم کریں آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نے کیوں بیوی کے نام لکھ دیا آپ اپنے نام رکھتے ہیں کیا دکت ہے آپ کو اپنے بیٹے کے نام کر دیتے اپنی بیٹی کے نام کر دیتے اپنے والد کے نام کر دیتے اپنی والدہ کے نام کر سکتے وہ اور جو ریل میں آپ کی رشتہ دار نہیں ہے وہ ایک ایگریمنٹ کے تحت آپ کے ساتھ رہ رہی ہے ہمارے یہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں وہ خونی رشتہ داروں کی طرح ہو جاتے ہیں بلکہ کچھ لوگ اس رشتے کو اس سے بھی بڑا سمجھتے ہیں حالانکہ یہ رشتہ ہو سکتا ہے ٹوڑ جائے خونی رشتہ کبھی ٹوڑتا نہیں ختم نہیں ہوتا لیکن یہ رشتہ ٹوڑ سکتا ہے اس لئے جو ایگریمنٹ ہے جس کے تحت ساتھ میں رہ رہے ہیں ان چیزوں کا خیال لکھیں اور اس طرح کے کام نہ کریں کہ پروپٹی ایک دوسرے کے نام لکھیں اور پھر بعد میں جل کے خطرہ ہو بعد میں خولہ ہو یا تلاک ہو تو پروپٹی کو لے کر جھگڑا کھڑا ہو جائے اس لئے یہ اقلمندی کی بات نہیں ہے کہ آپ پروپٹی لکھیں اور اگر آپ کو گفت کرنا ہے لکھنا ہے تو اس ارادے کے ساتھ لکھیں کہ ہم نے اس کا لکھ دیا اب بعد میں ہم کو آپس نہیں لینا ہے گرچہ یہ خولہ لے کے الگ ہو جائے اسی طرح اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو پروپٹی دینا چاہتی اس کے نام لکھنا چاہتی تو وہ اس ارادے کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ اپنے شوہر کو پروپٹی دے کہ یہ اب اس کا ہے کل کو مجھے طلاق دے دیا تو ابھی میں واپس نہیں لوں گی تو یہ ذہن میں رکھیں اگر پروپٹی کو آپ اپنا سمجھتے ہیں تو بیویوں کے نام مت لکھیں یا بیوی شوہروں کے نام نہ لکھیں اور اگر آپ گفت کرنا چاہتے ہیں تو اس سوچ کے تحت دیں کہ یہ تمہارا ہوگیا اب تم میرے ساتھ رہو نہ رہو یہ تمہارا ہوگیا اور ایک آخری بات اور آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ یہ جو پروپٹی آپ نے بیوی کے نام لکھی اگر آپ نے نہ لکھا ہو تو شاید وہ خولہ نہیں لیتی یہ ایک اور خطرہ آپ نے پیدا کر دیا کہ اچھی خاصی پروپٹی اس کو دے دیا اب کیا ضرورت ہے آپ کی اس کو بہت سارا اس کو پیسہ مل چکا ہے اب آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہو اس کو آپ کو چھوڑ کے جا سکتی ہے جیسا کہ اور آپ کے ساتھ آپ سوچیں کہ اگر یہ پروپٹی آپ نے اس کے نام نہ لکھی ہوتی تو اس کے لیے آسان نہیں تھا آپ سے الگ ہونا یہ آسان نہیں تھا لیکن اچھی خاصی پروپٹی اس کے نام ہو چکی ہے اس کی اپنی ہو چکی ہے اب اسے آپ کی کیا ضرورت ہے وہ آپ کی رشتدار تو ہے نہیں یعنی بلٹ ریلیشن تو ہے نہیں کہ اس کا مرتے دم تک خیال کرے گی آج اس کا مول بدل گیا وہ نہیں رہنا چاہتی بلکل وہ الگ ہو سکتی ہے آپ سے دور جا سکتی ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اسلامی جو اصول ہیں ان کا خیال لکھیں گے تو یہ دکتیں نہیں آئیں گی آپ جو بھی کماتے ہیں پیسہ آپ کے پاس بچ گیا تو اپنے نام رکھی اپنے پاس رکھی آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے سارے رشتداروں میں یا آپ کے جو بھی لوگ ہیں وارثین ہیں اسلامی شریعت کے مطابق بڑھ جائے گا اور اگر آپ کو یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں اپنے نام نہیں کسی اور کے نام کرنا چاہتے ہیں تو جو دائمی رشتہ ہے جن سے آپ کا ان کے نام کیجئے تاکہ وہ پروپٹی آپ کی واقعہ تن محفوظ رہے اور اگر میہ بیوی ایک دوسرے کے نام کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بھول جائیں کہ ہمیں دوبارہ اس کو واپس لینا ہے وہ ہمیشہ کیلئے اس سوچ کے ساتھ دیں کہ کل کو اگر ہمارا رشتہ ختم بھی ہو گیا تو یہ پروپٹی ہم واپس نہیں لیں گے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گئے ہو گئے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں